اردو کی کلاس کو ریویو کر لیتے ہیں اس میں کیا تھا ہم آج کل جو کام کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا سبق نمبر دو جس کا نام ہے دستخت یاد آگیا نا آپ کو اچھا جی اور ہم نے اس کی مشک بھی کی ہم نے اس کی پوری کہانی بھی سنی ہم نے اس سبق میں سے پڑھائی بھی کی یعنی ریڈنگ بھی کی پھر ہم نے تفہیم کے سوال جواب بھی کیے ایسے یہ تو آج ہم اس کی ایک اور نئی مشک کریں گے اور وہ نئی مشک ہے کہاں پہ پہلے تو یہ بات دیکھتے ہیں تو جناب یہ مشک موجود ہے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر دس پہ ٹھیک تو آپ جلدی سے اپنے کتاب کا صفحہ نمبر دس نکال لیجے جلدی سے کھولیے اوپن کر لیا شاہب باش اچھا اب صفحہ نمبر دس پہ دیکھئے کہ کیا چیز موجود ہے یہاں پہ ایک مشک موجود ہے جس کا نام ہے سوچئے اور بتائیے ایسا ہی ہے سوچئے اور بتائیے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں سوچنا ہے پھر ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے ٹھیک ہے یعنی آج کی اس کلاس میں آج کی جو ہم آج یہاں بات چیت کریں گے اس میں ہم ڈسکشن زیادہ کریں گے ٹھیک ہے بات چیت زیادہ کریں گے ہمارے پاس سوچنے کے بہت سارے موقع موجود بہت سارے یہاں پہ جو ہے ٹائم موجود ہے اور ہم بہت کچھ سوچ سکتے ہیں اب جتنے سوال یہاں پہ موجود ہیں اس کے سوال ہم نے سوچ کے بتانے ہیں ہمارے پاس لکھے ہوئے پہلے سے موجود نہیں ہیں نہ ہمیں اپنے سبق میں سے کہیں سے نکالنے ہیں بلکہ ہمیں ان کے بارے میں اچھے طریقے سے فکر کرنا ہے سوچنا ہے اس کے بعد ان کے جوابات لے کر آنے یعنی ڈسکشن آج بہت زیادہ ہے ہماری کلاس میں آپ تیار ہیں اس چیز کے لیے چلیے پھر آپ دیکھئے آپ سوچئے اور بتائیے کہ مشک دیکھئے اس سوچئے اور بتائیے کہ مشک میں یہاں پہ سب سے پہلا سوال کیا ہے کیا پوچھا جا رہا ہے آپ سے اس میں پوچھا گیا ہے کہ کیا مہمان کے دستقت نہ کرنے کی وجہ صحیح تھی آپ کا کیا خیال ہے چلیے جی آپ اپنا خیال بتائیے کہ آپ کو یاد ہے کہ سبق میں تھا کیا ان سوالات کے جوابات کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن میں ہمارا سبق موجود ہو کہ اس سبق میں تھا کیا اس میں بات کس چیز کی ہو رہی تھی آپ کو یاد ہے کہ اس میں تھا کیا اس میں آپ کو یاد ہے کہ ایک معاہدہ ہونا تھا جس پہ دستخت ہونے تھے ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس جو لویس وارٹرمین تھے وہ ہوتل میں ایک معاہدے کا دستخت لے کے معاہدے پہ دستخت کرانے کے لیے ایک پیپر لے کے بیٹھتے ہیں پھر ان کے مہمان آتے ہیں وہ بہت زیادہ لویس جو وارٹرمین ہوتے ہیں بہت جلدی میں ہوتے ہیں کہ جلدی سے اس معاہدے پہ دستخت ہو جائے ایک بڑی کمپنی سے وہ یہ ایگریمنٹ معاہدہ کرنے والے ہوتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ دستخت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا وجہ تھی دستخت نہیں ہونے کی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ ہوا کیا تھا اس کہانی میں اب آپ یہ بتائیے کہ مہمان کے دستخت نہ کرنے کی وجہ صحیح تھی یا غلط آپ کو یاد ہے اس کہانی میں یہ تھا کہ مہمان نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ میں نے جب بھی کوئی معاہدہ کیا ہے یا میں جب بھی زندگی میں کوئی کام کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کا مجھے غیبی اشارہ مل جاتا ہے یقین تھا اب یہاں پہ اس نے معاہدے پہ دستخت نہیں کیے تو کیا اس کی وجہ ٹھیک تھی اگر ٹھیک تھی تو کیوں سوچئے ذرا میں اگر سوچوں تو بھئی اس نے دستخت اسے کیا اشارہ اس وقت بیٹھے بیٹھے اسے کیا اشارہ ملا تھا غیبی آپ کو یاد ہے کہانی میں تھا کہ جب انہوں نے دستخت کرنے کے لیے قلم اٹھایا قلم نہیں چلا ہے رہا قلم کو جھٹکا اس میں سے ان کا قطرہ جو ہے آپ کی سیاہی کا قطرہ وہ صفے پہ جا گیا پھر دوبارہ انہوں نے جب کوشش کی پھر دوبارہ قلم نہیں چلا ایسے ہی ہوا تھا تو ہوا کیا کہ مہمان کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ شاید یہی وہ غیبی اشارہ ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا ایسے ہی تھا اب جب اس کو سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ نہا یہاں پہ رکاوٹ موجود ہے یہ اللہ تعالی مجھے کوئی اشارہ دے رہا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو فوراں اس کے ذہن میں یہ چیز آئی اور اس نے پھر اس معاہدے پہ دستخط نہیں کیے کیونکہ اس کا یقین تھا مہمان اس چیز پہ یقین رکھتا تھا کہ اللہ تعالی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا مجھے اشارہ ضرور دیتا ہے تو بھئی میرے حساب سے اگر میں سوچوں تو میرے حساب سے تو پھر اس نے یہ بالکل ٹھیک کیا کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے اسے اشارہ مل چکا تھا کہ شاید اسے اس پہ دستخط نہیں کرنے چاہیے اور پھر اس نے ایسا ہی کیا مہمان نے یہی کام کیا مہمان نے پھر اس معاہدے پہ دستخط نہیں کیا ہے رہا کیونکہ وہ تو اسی چیز کا منتظر تھا کہ مجھے کوئی اشارہ مل جائے تو اگر ہمارا ذہن ایک کام ہم کرنے والے ہو کسی کام کی طرف بڑھ رہے ہو کوئی کام شروع کرنے والے ہو اور ہمیں لگے کہ اس میں اللہ تعالی کی طرف سے مجھے کچھ ہدایت کچھ اشارہ مل رہا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے میں اندر سے مطمئن نہیں ہوں اس کام کے لیے تو مجھے پیچھے ہٹ جانا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کیا آپ کو آپ کبھی کچھ کرنے والے ہوتے ہیں آپ کو اپنے اندر کوئی چیز ایسی محسوس ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں آپ ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں جو ہمیں اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اشارے موجود ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو آپ نے سوچنا ہے اور آپ اگر ہم اس سوال کی جواب کی بات کریں کہ بھئی کیا مہمان ان کے دستخط نہ کرنے کی وجہ صحیح تھی آپ کا کیا خیال ہے تو میرے حساب سے تو بھئی بلکل ان کے دستخط نہ کرنے کی وجہ صحیح تھی کہ انہوں نے دستخط نہیں کیے کیونکہ انہیں وہ اشارہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا وہ سمجھ میں آ چکا تھا آپ نے کیا کرنا ہے پتہ ہے آپ نے اس چیز کو سوچنا ہے اپنی روزمرہ کے زندگی کے معاملات جو آپ کے ہیں اس میں اس چیز کو رکھ کے سوچئے کہ آپ نے کب کیا کرنے کا ارادہ کیا آپ نے اگر وہ کام نہیں کیا تو اس کی وجہ کیا تھی کیا آپ نے اس کو محنت کے در سے چھوڑا یا کس وجہ سے چھوڑا ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے سوچ کے رکھنا ہے ٹھیک اچھا اگلا سوال کہ کیا کسی ایک انسان کا نصیب دوسرے انسان کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے کیا ایسا ہے آپ بتائیے بھئی دیکھیں ہم اگر سوچیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کا نصیب اپنا اپنا بنایا ہے اور ہم سب اپنے نصیب کو اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا ہر چیز رکھی ہوئی تو ہمیں نہیں ملتی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت سارے راستے کھولیں لیکن اس کے ساتھ محنت کو بھی شرط بنایا ہے عقل و سمجھ کو بھی شرط بنایا ہے ہے نا تو اس حساب سے ہم کہیں کہ کیا ایک انسان کا نصیب دوسرے انسان کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ اور ہمیں یہ توقل ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ کام ہوا یا نہیں ہوا نہیں ہوا تو میرے حق میں بہتر ہوگا اور اگر ہوا تو میرے حق میں خیال اس سوال کے بارے میں کیا ہے آپ کیا رائے دیتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک تیسرا سوال موجود ہے کہ سچی کہانی سے آپ نے کیا اخلاقی سبق حاصل کیا اخلاقی سبق کیا تھا بھئی مجھے تو ایسا لگا کہ مجھے یہ سبق پڑھ کے اس چیز پہ یقین آیا کہ بلکل ہر کام کے پیچھے اللہ تعالیٰ کہ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے بہتری چھپی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ کہ کوئی نہ کوئی ناکامی آپ کو ایک کامیابی کی طرف لے جاتی ہے یہاں پہ جب وہ دستقت نہیں ہوئے تو لویس وارٹرمین کو ایک نئی موٹیویشن ایک نئی جستجو ملی وہ اور اس نے کیا کیا محنت کے بعد ایک قلم ایجاد کر لیا ایسی تھا تو ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے تحت ہے ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ موجود ہے جسے ہمیں ڈھونڈ نہ ہوتا ہے تو اس چیز کے بارے میں بھی آپ نے بھی سوچنا ہے اور آپ نے اپنی رائے سوچ کے رکھنی ہیں ہر سوال کے بارے میں یہاں پہ ایک چیز اور آپ سے پوچھی گئی ہے کہ فاؤنٹین قلم ایک مفید ایجاد ہے موجودہ دور کے کسی بھی کامیابی ایجاد کے مطابق درز زیل معلومات حاصل کیجئے اور ساتھی طلبہ کو بتائیے اب آپ کیا کریں گے کسی بھی ایک اس میں کیا ہے اس ایجاد کا نام کیا ہے اس ایجاد کس نے کیا موجود کا نام کیا ہے وہ کب ایجاد ہوئی اور وہ کیوں مفید ہے ایک اگر آپ ٹیلیویجن لیتے ہیں تو یہ ساری چیز ہیں یہ ساری معلومات اس ٹیلیویجن کے بارے میں آپ نکال لیں گے اگر آپ بلپ کے بارے میں سوچتے ہیں لائٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ساری معلومات نکالیں گے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں پھر اپنے بہن بھائیوں کو بتائیے گا اور اس کے بعد یہ جتنی سوالات کے بارے میں ہم نے بات چیت کی ہے یہ سارے جبابات آپ نے اپنی ٹیچر کو اپنے حساب سے بھی دینے ہے کہ آپ ان کے بارے میں کیا سوچتے تو ٹھیک ہے آپ نے اس ریکارڈنگ کو بار بار سنیے گا ان سوالات کو پڑھئے گا اور اپنی حساب سے اپنی رائے ان تمام سوالات کے حساب سے تیار رکھے گا اور اس کی وائس ریکارڈنگ اپنی ٹیچر کو بھیجی گا ٹھیک ہے اللہ حافظ